مہنگی گیتا خریدنے کے ماملے پر ہریانا سرکار کی خوب گرگری ہو رہی ہے وپکش اس ماملے پر جہاں سرکار کو گھیڑنے کا کوئی موقع نہیں گوا رہا تو وہیں سرکار کے لیے اب آلم یہ ہے کہ اس ماملے پر سرکار کے نمائندوں کی بولتی ہی بند ہو گئی ہے بیوانی پہنچے ہریانا کے جنسواست منتری بنواری لال سے جب مہنگی گیتا خریدنے ماملے پر پترکاروں نے سوال پوچھے تو منتری جی نے چھیپتے ہوئے کہا کہ گیتا مہنگی یا سستی ہونے سے فرق نہیں پڑتا بنواری لال جہاں چار فروری کو بھیوانی میں منائی جانے والی راجس طریقے گروہ رویداز جینتی کو لے کر ادھیکاریوں اور کارکرتاؤں کی بیٹھت لینے پہنچے تھے منتری بنواری لال نے بتایا کہ گروہ رویداز جینتی سمارہوں میں مکھے منتری کھٹتر مکھے عتیتی ہوں گے اور گیتا جینتی بہت سب کی طرز پر ہی گروہ رویداز جینتی کو منائی جائے گا چار فروری کو سنت گروہ رویداز جینتی بیوانیوں میں منائی جا رہی ہے اسی کے چلتے ہوئے آج پرشاشن کی انہیں میٹنگ لی جیسا کہ آپ کو پتایا کہ مانے نمکھے منتری جی مکھے عتیتی ہیں تو سرکار کی ادھکاریوں کی جنواری ہے پارکنگ کا اور لائنڈ اورڈر کو مینٹین کرنے کی جو جنواری ہے وہ ادھکار پرشاشن کی ہوتی ہے تو اسی سماندھ میں آج ادھکاریوں کو ہم نے بلایا تھا پرون سے بات چیت کی اور ساری چیزیں ڈسکس کی پارکنگ کیسے ہوگا لوگوں کی شٹنگ ارینجمنٹ کیسے ہوگا لائنڈ اورڈر کیسے مینٹین کیا جائے سکتا کورکشیتر میں ہوئے گیتا جہنتی سما روحوں کیلئے مہنگی گیتا خریدنے کے ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے وپکش اب سرکار کی اور سے منائے جانے والے گروہ رویداز جہنتی کارکرم پر بھی سوال کھڑے کر رہی ہیں کانگرس پردیش ردیقش اشوک دبر کا کہنا ہے کہ سرکار اس آئیوجن میں بھی کروڑ روپے پھوک رہی ہے گیتا کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے لیکن گیتا جو ہے 38000 میں خرید ہوگے اور کلاکاروں کو پندرہ پندرہ لاکھ دھوگے اور وہ بھی آپ کے نیتا دیکھئے کتنا اندہ باتے ریوڑی کھٹر باتے ریوڑی پھر پھر اپنوں کو دے مدھا کلاکار بھی بلاوگے تو اپنے بلاوگے اور جو لوگ راشت کو سمرپیت ہوگے ہیں اگر سانسد ہیں اور اس کے بعد بھی وہ پیسہ لے تو یہ کہاں کا وہ ہے تو پہلے رام کو بیچا اب کرشن کو بیچنے کبھی جو ہے سرسوٹی کے نام پر 230 کروڑ روپے خراب ہوگے اب میں وہیں جا رہا ہوں ساری چیزیں ان کا پول پٹی کھولنے کا کام کانگریس نے اور آکرمکتہ کے ساتھ کر دیا ہے مکھے منتری یہ تک کہہ چکے ہیں کہ سرکار نے گیتا جینٹی مہتصف کے لیے جو بھی کام کیا وہ ڈنگے کی چوٹ پر کیا ہے اور سرکار ایسی دھاروک آئیوجن آگے بھی کرتی رہے گی ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ ویپکش کے آروپوں کا سرکار پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں ٹوٹل نیوز کے لیے بھیوانی سے اندرویش دوہن کے ساتھ کرکشتر سے راجیب ارودا کی ریپورٹ